دنیا میں پولیو ویکسین کے نام پہ جو امریکہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے وہاں پر وہ سرویس بھی کراتے ہیں پولیو کی ویکسین تو بچارے بچوں کو مل جاتی ہے اچھی بات ہے لیکن ساتھ ہی وہ سرویس اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے مشینری دیکھے کہ چیک کرو یہاں آئل ریزرفز کہاں پڑے ہوئے ہیں یہاں پر گولڈ ریزرفز کہاں پڑے ہوئے ہیں یہاں پر کولڈ ریزرفز کہاں پڑے ہوئے ہیں یہاں گیس ریزرفز کہاں پہ ہیں تو ہوتا کیا ہے جہاں پر گولڈ ریزرفز ہوتے ہیں وہاں پر وہ افریقہ کے یوگانڈا اور الجیریہ یہ چھوٹے موٹے ملک جو ہیں یہاں پر وہ خانہ جنگی شروع کرواتا ہے یہ سمجھیں ہم جو یہاں سے بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں امریکہ ہمارا باپ ہے تو وہ جو بولے کہ ہم وہی کریں گے نہیں تو ہم مر جائیں گے مسئلہ یہ ہے جب تک انگریزی کی دو چار جملوں میں ہم بکواس نہ کرتے ہیں ہم خود کو پڑا لکھا بھی نہیں سمجھتے مسئلہ یہ ہے کہ وہی امریکہ وہاں خانہ جنگی کرائے گا چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جہاں دو بندے مریں گے بی بی سی اور سی این این رپورٹ کرے گا بیس بندے مریں پھر اس نے اپنے ٹاؤٹس رکھے ہوتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش چائنا پوری دنیا میں جو میڈیا پہ بولیں گے امریکہ کو آنا چاہیے امن کے قیام کے لئے امریکہ پھر اقوام متحدہ کی امریلہ کے اندر امن کے قیام کے لئے آتا ہے اور غریب ممالک کی فوج کو بلاتا ہے کہ تمہیں ہم ڈبل تنخواہیں دیں گے یو این مشن پہ جا رہے ہیں ان فوجوں کا کیا کام ہوتا ہے چوکی داری کرنا اور کچھ بھی نہیں وہ ایک کچھ میٹر سکوئر یا کلو میٹر سکوئر کے ایریہ ہوتا ہے جہاں پر صرف امریکی انجینئر کو اجازت ہوتی ہے جانے کی ان کے مزدور طبقے کو اجازت ہوتی ہے جانے کی باہر اگر کوئی پنگا لے رہا ہو وہاں کا لوکلز میں سے تو جس فوجی نے اس کے ساتھ لڑنا ہے یا خود شہید ہونا ہے وہ ان غریب ممالک کے فوجی ہوتے ہیں انہیں لالش دی ہوتی ہے ایک تنخواہ تمہیں اپنے ملک میں ملے گی ایک ادھر ملے گی تم چوکی داری کرو اندر سے جو کنٹینر بھر بھر کے کنٹینر خالی آتا ہے اور بھر کے جا رہا ہوتا ہے وہ سونے چاندی کے کنٹینر جو بھرے ہوتے نا بھائی جان اس کے اینڈ پہ اصلے کی ایک تہہ جماع دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ زمین سے اصلہ نکلا ہے جناب یہ ان لوگوں نے دبایا ہوا تھا یہ دہشتگردی کی آماج گاہ تھی اور اس طریقے سے پوری دنیا کا زخیرے پہ قبضہ کیا جاتا ہے اور اس پورے ٹالوں کے سونے میں سے اتنا سونہ بھی اکٹھا کرو اسے بیش دو تو باید جو دو دھائی ہزار کی فوج کھڑی ہوتی ہے اس کے پورے ترسال کی تنخواہ ہوتی ہے وہ ڈبل تنخواہ ہوتی ہے اس طریقے سے غریب ممالک they are being used like a tissue paper ہم مسلمان tissue paper کی طرح استعمال ہو رہے ہیں متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے ہمارا جتنا سیاست دان طبقہ ہے یہ حرام توپیاں کرنے کے لئے دبای جاتا ہے سب سے سستے ریٹ میں نے عورت وہاں ملے گی جا کے باہر سب سے سستے ریٹ میں نے شراب وہاں ملے گی باہر یہ وہاں جائیں گے اب اسرائیل اپنے تمام تر یہ جو غلازت کے اڈے ہیں وہاں پر کھولے گا اور وہاں پر اسرائیل کی foreign minister کی statement پڑھیں اس نے کہا میں اپنے ملک کی سالمیت کے لئے کسی بھی عرب شیخ کے آگے لٹنے کو تیار ہوں یہ اس کے الفاظ ہیں تو دوستان زیوکار اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہی اسرائیل وہاں پر یا ہمارے لوگ تو گھگو ہوتے ہیں ان کو پتہ ککھ بھی نہیں ہوتا انہیں منشٹر بنے ہوئے پانچ سال ہوتے ہیں جب سائن کرنا سیکھیں گے تو ان کی ٹین اور پورا ہو جاتا ہے جالی ڈگنیا لے کے یہ لوگ ادھر دفع ہوئے ہوتے ہیں اے ایشی کرنے جب وہاں جاتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ hidden camera کہاں لگاوا ہے یہ جو وہاں پر اس کے ساتھ میٹھی میٹھی بولی بول رہے ہوتے ہیں وہ ساری record ہوتی ہے پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حلف نامے میں ترمیم کرو یہ ملک کی بیٹی کو بیچو یہ ایمل کانسی کو اٹھا کے باہر بھیجو یہ ڈاکٹر آفیہ کو اٹھا کے باہر بھیجو نہیں تو تمہاری یہی ویڈیو تمہارے حلقے کی عوام کو دکھائیں گے اور تمہیں ننگا کرے گی عوام وہ اپنی ذاتی عزت بچانے کے لیے قوم کی بیٹی کو فروخت کرتا ہے وہ اپنی ذاتی عزت بچانے کے لیے قوم کے راز کو بیچتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہی اللہ کے پٹھوں کا اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے ہمیشہ اور ہم لوگ خوش کیا ہوتے ہیں ایم این اے صاحب جناب بڑی پرادو میں آگئے ہیں چار پانچ گارڈز لے کے آگئے ہیں اپنے ساتھ ہم گٹوں میں بیٹھ جائیں گے بھول جائیں گے کہ جناب ہم لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ہم نے بیچرز کیا ہوا ہے یہ اللہ کا پٹھا سمپل ایف اے پاس آیا ہوا ہے ہم اس کے پیشے بھاگ رہے ہیں